ہمارا چینل سبسکرائب کرنا اور نوٹفیکشن بیل آن کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہمارا رابطہ برقرار رہے حضور نے فرمایا تمام بنی آدم خطاکار ہے خطاکار بھی نہیں بہت خطاکار ہے بہت خطاکار ہے لیکن ان خطاکاروں میں بہتر لوگ وہ ہیں جو خود توبہ کرتے ہیں غلطی ہوگئی توبہ کرتے ہیں اور ایک اور حدیث میں آپ کو بتاؤں گا یہ نہیں ہے کہ پھر کبھی وہ غلطی نہ ہو اس وقت آپ یہ لگا لیں اپنے اپنے اوپر یہ کاملیں نہیں کر دیں اور ایک دفعہ وہ کان چھوڑ دیں تو توبہ ہوگئی پھر اگر کچھ عرصے کے بعد پھر کہیں آپ جذبات کی روح میں بہ گئے پھر کہیں کوئی برے اثرات جو ہیں وہ پڑے پھر غلطی کوئی بات نہیں پھر توبہ پھر ہوگیا پھر توبہ توبہ بھی سی لیے کہا بار 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 توبہ تو کن لو بنی آدم خطاہون دوسری حدیث یہ بھی ابن ماجہ اور بحقی میں ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہیں جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں دھل جاتی ہے دختی دھل گئی نچہ نے دختی لکھی تھی اس کو دھو دیا ختم ہو گئی ایک حدیث تو پڑھ کر میں بھی چونکا یہ اصل میں اسلوم ہے بیان کا بتانے کے لیے کہ تمہارے دلوں کے اندر مایوسی کا غلبہ نہ ہو جائے مایوس اصل میں جو ہے مایوسی یہ ابلیسیت ہے توٹ کر لیجئے اس کو مایوسی ابلیسیت کی کا عقس ہے مبلس کہتے کسے جو مایوس ہو گیا ابلیس سب سے بڑھ کر مایوس جو ہے وہ ابلیس اسے معلوم ہے میرا چھٹکارہ تو نہیں ہے لہٰذا میں جتنوں کو اپنے ساتھ دے کر جہنب میں جھونگ دوں یہی میری کمائی ہے میں نے تو بچنا نہیں تو ابلیس کہتی اس کو جو انتہائی مایوس ہے مبلس جو رحمت خداوندی سے مایوس ہو جگہ اب اس کو دور کرنے کے لیے حدیث سنیے اور یہ حدیث مسلم شریف کی ہے صحیح ہے ان کے اندر حضرت ابو حریرہ سے حضور فرماتے ہیں وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدْهِ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے لَوْ لَمْ تُسْنِبُو اگر تم لوگ بناہ نہ کرتے لَزَحَبَ اللَّهُمِكُمْ تُوَرْتَحْ تَعْلَىٰ ہمیں لے جاتا کئی اور وَلَجَا بِي قَوْمٍ يُسْنِبُونَ اور پھر کسی ایسی مخلوق کو پیدا کرتے جو گناہ کرتے فَيَسْتَغْفِرُوا اللَّهُمْ اور پھر وہ اللہ سے استثمار کرتے اور قومہ کرتے وَيَغْفِرُوا لَهُمْ اور اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرتے اسی سے ملتی جلتی ایک حدیث ہے یہ امام محمد اور امام محقی لائے ہیں اور اس کے راوی حضرت علی ہے رسی اللہ تعالی اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعَبْدَ الْمُومِنَ الْمُفَتَّنَ التَّوَّابِ اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اپنے اس بندس جل عبد المومنہ جو مومن کو اس کی ایک اور بڑی پیاری حدیث آئے گی المفتن التَّوَّاب جو بہت فتنوں میں مبتلا ہو جاتا ہو اور پھر بہت قومہ کرتا ہو مفتن التَّوَّاب لیکن ساتھی پلٹتا ہو رجوع کرتا ہو پھر اللہ کے حضور میں حاضر ہوتا ہو پھر معافی مانگتا ہو اللہ تعالیٰ کو اپنا ایسا بندہ بہت پسند اب میں کچھ اور حدیثیں آپ کو سنا رہا ہوں توبہ کا دروازہ دو اعتبارات سے کہا گیا ہے کہ ایک وقت آنے پر بند ہو جاتا ہے ایک حدیث کے تو الفاظ میں میں نوٹ کر کے نہیں لائیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کا ایک دروازہ اتنا چوڑا کھلا رکھا ہوا ہے کہ جس کو امور کرنا جو ہے وہ سال ہا سال میں ممکن ہو اور یہ بند نہیں ہوتا جب تک کہ سورج مغرب سے دنوں نہ ہو جائے یہ قیامت کی جو آخری قریب قیامت کی جو آخری نشانیہ ہے تمہیں سے وہی حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں عن ابی حریرہ تلطی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ مسلم شریف کے روایت ہے سورج کے مغرب سے تلو ہونے سے قبل تک جو لوگ توبہ کریں گے اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول نہیں کریں البتہ جب وہ قیامت کی وہ نشانی ظاہر ہو جائے کہ سورج مغرب سے تلو ہو رہا ہے اب دروازہ توبہ کبھا اب اس کے بعد اگر توبہ کوئی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول نہیں کریں گے یہ تو اجتباعی سطح پر ہوئی انفرادی سطح پر عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ عز و جل یقبل توبت العبد ما لم یغرغر یہ ترمزی میں ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ قبول کرتا ہے جب تک کہ وہ جسے ہم کہتے ہیں گھنگرو نہ بولنے لگے حلق کی اندر جبکہ نظر عالم نظر ہو اور جان جو ہے وہ آتا پھر یہاں اٹکتی ہے تو اس وقت تک دروازہ کبھا ہے توبہ لیکن جب یہ شکل ہو گئی تو دروازہ بڑھ گئی یہ انفرالی سطح پر ہو گیا جب آپ کے موت کے آثار اتنے واضح ہو گئے کہ آپ جا رہے ہیں اب توبہ کریں نہیں توبہ قبول نہیں اجتماعی سطح پر جب قیامت جو ہے اس کی وہ گھڑی آگئی کہ سورج مغرب سے دروازہ ہو گیا اب توبہ کے دروازہ پر ایک اور حدیث ہے جو میں نے بہت مرتبہ اس کا ترجمہ تو آپ کو بہت دفعہ سنایا ہے آج میں چاہتا ہوں اس کو پورے مطن کے ساتھ آپ کے سامنے رہے ہیں یہ حضرت عدس ابن مالک رسی اللہ تعالی عنہ سے مرمی روایت ہے جو حضور کے خادم خاص تھے اور یہ متفق علی بھی ہے یعنی مخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی ہے لیکن تھوڑا سا فرق ہے الفاظ کا تو جو مسلم شریف کی روایت ہے اس کے الفاظ کیا ہے جان لو اللہ تعالی کو زیادہ خوشی ہوتی ہے اپنے کسی گناہگار بندے کی توبہ سے جبکہ وہ توبہ کرتا ہے کس سے زیادہ ہوتی ہے اب اس کی ایک تمثیل کی من آہدکم ایک ایسے شخص سے بھی زیادہ بڑھ کر خوشی ہوتی ہے کان علا راہ لقی بے ارز الفلات کہ جو بہت ہی دور دراز کے سنسان علاقے میں سفر کر رہا تھا فَانْ تَحْرَفَدْ مِنْهُ اس کی سواری جو ہے گمر ہو گئی وَعَلَيْهَا تَعَابُهُ وَشَرَابُهُ اسی پر اس کا کھانا بھی تھا اور پانی بھی تھا اونٹنی پر سفر کر رہا تھا اسی پر ہوتا ہے راہلہ جو ہے راستے کا سامانی اچانک کئی بیٹھا ہے تھوڑی دیر کے لیے سستانے کے لیے کئی ہوگر آگئی اور اونٹنی صاحبہ غائب ہو گئی اب آگا کھلی اور اس نے دیکھا فَأَيْيَسَ مِنْهَا تَلَعَشْكَرْ کر کے مایوس ہو گیا کہیں اونٹنے کا سراب دے اب ظاہر بات ہے کسی سہرہ میں یہ کیفیت اس کا مطلب جا ہے یقینی موت فَأَتَعَشَجَرَكَن فَاسْتَجَعَا فِي ذِلِّهَا وَقَدْ اَيْيَسَ مِنْ رَحِلَدِهِ تو وہ ایک درخت کے نیچے اس کے سائے میں آکے لیٹ گیا وہ آکے موت کی امید فَبَيْنَا وَهُوَا كَذَالِكَ اس ہوا بِهَا قائمتا جندا اس کی کہیں دوبارہ آنکھ لگی ہے جو کھولا تو دیکھتا ہے موٹنے تو موجود نہیں کھڑی تو وہ فوراً اس کی وہ جو رسی ہے وہ پکڑتا ہے فَأَخَدَا بِخِتَعَمِهَا ثُمَّا قَالَا مِنْ شِدَتِ الْفَرْء اب جو اسے مسررت ہوئی اس کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں ایک یقینی موت کا معاملہ آ چکا تھا اور اچانک اللہ تعالی نے وہ کوئی ہوئی اونٹ نہیں جو ہے وہ واپس دلا دی تو وہ کہنا تو یہ چاہتا تھا ہے اللہ تو میرا رب ہے میں تیرا بندہ ہوں لیکن اسے ہم کہتے ہیں کہ خوشی کی انتہا فرط مسررت میں ایسی زبان لڑکھڑائی اس نے کہا اللہمہ انتا عبدی وانا ربک اے اللہ تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب ہوں یہ کہنا تھا یہ کہاں فرط مسررت جسے آپ نے خوشی کی انتہا کہ جس میں انسان جو ہے اتنی بڑی خطا کر بیٹھتا ہے اللہ کو اپنے کسی گناہکار بندے کی توبہ سے اس سے بھی زیادہ ہوئی ہمارا چینل سبسکرائب کرنا اور نوٹفیکیشن بیل آن کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہمارا رابطہ برقرار رہے